یہ امت جس دور سے گزر رہی ہے اس دور میں ہمارے سامنے دراصل دو محاذ ہیں ایک داخلی محاذ ہے اور ایک خارجی محاذ ہے ایک زمانے تک جب داخلی محاذ کی بارے میں گفتگو کی جاتی تھی تو تصور یہ تھا کہ ہمیں اپنے مکتب فکر کی توسیع کرنی ہے اور اس کے خلاف جتنے دلائل ہیں ان کا جائزہ لینا ہے اور دوسرے مکتب فکر کے خلاف حملے کرنے ہیں ان کو نیچہ دکھانا ہے ان کے خلاف لٹریچر تیار کرنا ہے ایک زمانے تک جب داخلی محاذ کی بات آتی تھی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی تصور تھا اور اس کا تعلق کسی خاص مسلک یا مکتب فکر یا مشرف سے نہیں ہے بلکہ یہ چیز ہر جگہ تھی لیکن آج جب ہم داخلی محاذ کی بات کرتے ہیں تو دراصل یہ وہ محاذ ہے جس کے اوپر لڑ کر آپ امت کے درمیان اتحاد قائم کر سکتے ہیں یہ محاذ ہے جس پر آپ گفتگو کر کے جس کے نتیجے میں آپ بہت سے مسائل کو سلجھا سکتے ہیں تو اس محاذ کی اسوہ شدید ضرورت ہے موسیقی